اعوذ باللہ خیمال الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ سورہ بکرہ کی 183 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما ہے اس بات سے روزہ رکھنے کا اصل مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی کو حاصل کرنا ہے اقلی طور پر روزوں کی مقصدیت کے دو پہلو ہیں نمبر ایک روزوں سے حیوانیت کا زور توڑنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت اور حیوانیت کا جامع بنایا ہے مطلب یہ دونوں خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں اس کی فطرت میں وہ سارے تقاضے رکھے ہیں جو دوسرے حیوانات میں ہوتے ہیں جو دوسرے حیوانات میں جو سارے تقاضے ہیں وہ انسان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور یہی حیوانیت جب زور پکڑتی ہے تو وہ روحانیت کے حکام کو ظاہر ہونے کا موقع نہیں دیتی تو پھر حیوانیت کا زور توڑنے کے لیے ان چیزوں کو کم کر دیا جاتا ہے جن سے وہ مضبوط ہوتی ہیں اور وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ تین چیزیں ہیں کھانا اور نمبر دو پہ پینا اور تین شہوانی لذتوں میں منہمک ہونا اچھا نمبر دو پر کیا ہے روزو کے ذریعے حیوانیت کو روحانیت کے تابع بنانا پہلا مقصد تھا روزو سے حیوانیت کا زور توڑنا جب روزو سے حیوانیت کا زور ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد روزو سے دوسرا مقصد اس کا کیا ہوگا کہ روزو کے ذریعے سے حیوانیت کو روحانیت کے تابع بنانا مطلب جو روحانیت ہے وہ حیوانیت کے تابع ہو جائے دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے روزہ رکھنے کا یعنی شریعت کا منشاہ یہ نہیں کہ ہیوانیت بلکل ختم ہو جائے کیونکہ وہ فطری چیز ہے بلکہ مقصد شریف یہ ہے کہ ہیوانیت کو روحانیت کا تابع کر دیا جائے اس طرح کہ وہ روحانیت کے اشارے پر کام کرنے لگے اور جس طرح مہر کی انگوٹی کے ابرے ہوئے حروف موم پر نقص ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے انگوٹی دیکھی ہوگی اس کے اوپر کوئی بسم اللہ لکھواتا ہے کوئی عدد لکھواتا ہے تو جیسے اس انگوٹی کو اوپر نقص ہو جاتے ہیں اسی طرح روحانیت میں حیوانیت کی خسے نقوش نہ ابریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روحانیت جن باتوں کو سنجیدگی سے چاہے تو حیوانیت فوراں اس کی تعمیل کرے اب وہ باتیں جن کو ملکیت چاہے اور حیوانیت ان کے کرنے پر مجبور ہو وہ دو ہیں ایک وہ کام جن سے روحانیت کو انشراح مطلب کہ سکون جبکہ حیوانیت کو تنگدلی ہوتی ہے جیسے عبادت کرنا روزے رکھنا تلاوت وغیرہ پس جب روحانیت حیوانیت سے یہ کام کروائے گی تو حیوانیت کا زور ٹوٹے گا اور وہ کمزور ہوگی اور دوم اور دوسرا وہ کام جن کو حیوانیت چاہتی ہے جن سے لطف اندوز ہوتی ہے مطلب حیوانیت طاقتور ہوتی ہے جس سے اس کو نشات ملتی ہے یعنی شہوت انسانی میں جو شہوت ہوتی ہے بطن فرج تو حیوانیت میں تو حیوانیت ان کو چھوڑ دے ہمارا ایک مقصد ہے کہ شہوت جو انسان کی ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ جائے اور ان سے کنارہ کش ہو جائے تو حیوانیت کمزور ہو جائے اور روحانیت غالب ہو جاتی ہے یہی روزوں کا اصل مقصد ہے اگر مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو آپ نے کھانا پینا اور کھانے پینے چھوڑنے کے ساتھ چاہت نماز پڑھنی ہے قرآن شریف پڑھنا ہے اور تیسے نمبر پر شہوانی خواہشات جس سے بڑھکتی ہیں ان سے باز رہنا ہے تو آپ روزے کے اصل مقصد کو پا سکتے ہیں